اسلام علیکم میری پیاری پیاری پیانے کیسی ہیں آپ سب پہلے تو بہت بہت معذرت کہ میں بہت ٹائم کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ پھر شامل ہوئی ہوں اس کے لیے سوری یہاں میں پیکسی کا سیرم یوز کر رہی ہوں بہت ریکویسٹڈ تھی یہ ویڈیو جانا ریکویسٹڈ ویڈیو ہے بہت ریکویسٹ تھی کہ مہندی کے آپ کے جو ہے نا ٹیٹوریل نہیں ہے آپ مہندی کے میک اپ جو ہے شیئر کریں ریسنلی ایک سیم ایسی ڈریس میں مجھے ایک پیکچر آئی تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں اس میک اپ کو پیکچر اس موبائل جو تھا وہ میں نہیں آپ دکھا سکی جیسے نمرا کی ویڈیو میں دکھایا تھا کیونکہ جو ہے نا میری سبور جو ہے نا اس نے میرا موبائل توڑ دیا جس کی وجہ سے جو ہےنا میں آپ کے ساتھ پیکچر شیئر نہیں کر پائی لیکن میک اپ سیم ایزا جیسے ہم نے نمرا کا سیم کیا تھا اس کا بھی بلکل касi hundreds flesh آپ کو انہیبیس لگائی اس کے بعد میں نے اائیوری آئی بیس لگائی اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے آئی بیس کو lock نہیں کیا ڈیریکٹ جو ہے میں نے sun gold لگا دیا آئر ان کے brow bone پر آئر آئر اچھا یہ جو ہے نا جب آپ پانی کے ساتھ لگائیں گے نا تو یہ بہت زیادہ شائن کرے گا کیونکہ میرے یہاں پہ وائٹ لائٹس بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنا شائن کرتا ہو آپ کو نظر نہیں آرہا لیکن ریل میں جب آپ میک اپ کرتے ہیں تو وہ پھر اور چیز ہے کیمرے میں اور ریل میں بہت فرق ہوتا ہے چھا ریسنڈی میں نے دیکھا تھا کہ ایک لائف ویڈیو چل رہی تھی یوٹیوبر کی اس میں لڑکی نے کہا کہ ایک بہن نے کہا کہ آپی مجھے بہت شوک ہے میں میک اپ کروں لیکن مجھے کرنا نہیں آتا مجھ سے آئیز میک اپ نہیں ہوتا تو انہوں نے بڑا روڈلی آگے سے جواب دیا نہیں آتا تو کیوں گھسری ہیں اس کام میں نہ کریں تو پلیز ایسا نہ کہا کریں اگر کسی کو شوق ہے تو اس کو بولنے کہ بھئی آپ پریکٹس کرو بار بار پریکٹس کرو آپ سے غلط ہوگا آپ پھر پریکٹس کرو ایک نیک دن صحیح ہو جائے گا ہم ویڈیوز کس لئے بناتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ کس لئے شیئر کرتے ہیں کریز نہیں بنانی آتی میں آپ کو ہمیشہ سے بتاتی ہوں پوری آئی لیڈ پہ آپ لوگ جو ہے نا میٹ شیڈو لگا دو میٹ شیڈو لگانے کے بعد اوپر اس طرح کا مٹیلک شیڈ لگا دو ٹھیک ہے اور اگر آپ کو جو ہے آئیز کو لمبا دکھانا ہے کیونکہ آئیز جو ہے نا میں وہ لمبی لمبی آئیز بناوں گی ان کی ٹھیک ہے کیونکہ سانہ کی آئیز جو ہے وہ چھوٹی ہیں اور جو میک اپ ہمیں سینڈ کیا گیا تھا مطلب جو ایک پکچر اس میں وہ لمبی لمبی آئیز تھی ٹھیک ہے اور یہ سمجھ سا پھیلا ہوا سا جو تھا ایک شیڈ تھا تو اس طرح آپ ہلکا سا وہ بلیک شیڈو لو اس کو بلینڈ آؤٹ کرو اتنا ایزی میک اپ ہے آپ بہت عام سے کر سکتے ہیں ایون دو کہ بہت ساری پریڈز ایسی آتی ہیں میرے پاس جو یہ عام تو مہندی کا یہ کچھ مہندی کا اس طرح کا میک اپ کرواتی ہیں تو کچھ بارات میں اس طرح کا میک اپ کرواری ہوتی ہیں بلکل سیمپل سا محمد و اس میں کوئی وہ نہیں ہے کچھ ہم نے گلیٹر شلیٹر کچھ بھی ایڈ نہیں کیا صرف اور صرف میں نے انہینس بیوٹی کا برائیڈل گولڈ جو شیڈ ہے نا وہ لگایا یہاں پہ انہینس کا ہی جو ہے نا میں پنک کلر کا کنسیلر یوز کر رہی ہوں یہ ان کی نیو پیکنگ ہے یہ پچھلے والے سے تھوڑا زیادہ ہے ٹھیک ہے تو پنک کلر کا یہ کنسیلر ہے آپ کو میرے ہاتھ پر صحیح محسوس ہو رہا ہوگا اچھا آپ اگر غور سے دیکھیں تو سنا کی سکن پر چھوٹے چھوٹے باریک باریک جو ہے نا وہ نشان ہے پیمپلز کے اور جیسے ہلکا ہلکا براؤنیش سی چھائیاں ہوتی ہیں نا اس ٹائپ کا ہے تو اس کو میں نے اس لیے کنسیل کیا ادر وائز جب میں نے کوریچ چیک کی ہے جو انہینس بیوٹی کی موس بیس جو میرے پاس سیمپل میں آئی تھی اب یہ مت کہیے گا کہ میں نے بہت گورا کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا بلینڈ کرنے کے بعد کمپیکٹ لگانے کے بعد سوری لوس پارڈو لگانے کے بعد بلکل جیسے ان کے ہاتھوں کا کلر تھا نا فیس کا بھی آلموس انیس بیس سات میچ ہو رہا تھا یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں ریکومنٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی کہ آپ جلدی سے ان کی بیس ریکومنٹ کر دیں میں ایسے ریکومنٹ نہیں کر سکتی آگے بہت ساری ویڈیوز جو ہیں میں نے اسی پہ بنایا ہر طرح کی سکن پہ میں نے اس بیس کے ساتھ کام کیا جو کریلون یوزر ہے نا میں کہتی ہوں کہ یہ جو بیس ہے نا ان کی موس بیس دھجیاں اڑا دے گی کریلون والوں کی کہ ایسی زبردست بیس ہے اور اتنی فل کوریج اور یہ میں بہت زیادہ بھر کے نہیں لگا رہی بلکل لائٹ لائٹ بریش پہ میں نے وہ جو لیا تھا جو میں نے ہاتھ پہ تھوڑا سا پروڈیکٹ اسی کو میں نے پورے چہرے پہ نیک پہ سب جگہ بلینڈ آؤٹ کر دیا ہے بہت اچھے سے آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے ڈیم بیوٹی بلینڈر کے ساتھ آپ کی بلینڈنگ بہت اچھی ان چاہیے اب جو سٹک یوز کرتی ہیں ان کو فانڈیشن نہیں استعمال کرنی آتی تو میں کہتی ہوں وہ چپ کر کے بس یہ موس بیس کھرے لیں کیونکہ پہلے مجھے بھی جو سٹک کے ساتھ کام کرنا نہیں آتا تھا لیکن میں نے اس کے ساتھ اتنا کام کیا ہے اتنی میں نے موڈلز اس سے ریڈی کی ہیں میں نے ریل برائٹس پہ بھی اس کے ساتھ کام کرنا اب شروع کر دیا ہے جو لوگ کہتی ہیں جو برائٹس کہتی ہیں کہ آپ ہی ہمارے موپے فانڈیشن نہیں سوٹ کرتی ہیں میں تو سٹک سوٹ کرتی ہے تو ان کے لئے میں کہوں گی موس بیس چپ کر کے لے لیں سیلون ہے تو موس بیس رکھ لیں اچھا اوپر جو ہے میں نے گوش کا زیرو ٹو پاورڈر لگایا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہماری جو بیس تھی نا اس کا آئیوری شیڈ تھا اور وہ بہت زیادہ فیر والوں کے لئے ہے اور سنا فیر ہیں لیکن اب اس بیس کی حد تک تو فیر نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے جو ہے نا میڈیم ٹو فیر والا جو ہے نا لوز پاورڈر لگایا ہے یہاں کریسٹین کا میں کنٹور پیلٹ لے کے اس سے میں فیس کو تھوڑا بہت کنٹور کری ہوں ورنہ مجھے تو یہ گول مٹال چہرے بہت پسند ہیں لیکن سنا چاہتی ہیں کہ ان کا جب میکپ ہو تو ان کے چہرے کی شیپ تھوڑی آوول سٹائل میں آئے تھوڑی لمبی لگے لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا لگتا ہے بھی گول فیس ہاں میرا آوول شاید اس لئے مجھے اچھا لگتا ہے اچھا یہاں جو ہے انہینس بیوٹی کا میں نے پیچ کلر کا بلشون لگا لیا ہے مہندی کا میکپ ہے اگر آپ چاہیں تو پنک بھی لگا سکتے ہیں لیکن کوشش کیا کریں مہندی میں پیچ لگا دیا کریں برات میں پنک لگایا کریں شائن اور مزا آتا ہے نا پنک لگا کے اچھا یہاں جو ہے نا انہینس بیوٹی کا میں نے نا میرے پاس ہائی لائٹر ختم ہو گئے ہیں تو ان کا میں نے جو کریمی شیڈ خریدے ہوئے ہیں نا انٹرفیرنس شیڈ ان کے اب نیو پیکنگ میں آئے ہیں الگ الگ ہیں ان کا یہ جو بسکٹ شیڈ ہے نا اب میں آل موسٹ پتہ کیا کرتی ہوں یہی شیڈ ان کے میں لے کے نا جناب ایسا ہائی لائٹر یوز کر لیتی ہوں اتنے مست قسم کے لگتے ہیں نا میں کیا بول رہیوں مست قسم کے بہت زبردست قسم کے لگتے ہیں بی کیو بی کیوٹ کی غور سے پیکنگ دیکھ لیں ایک میری پیاری بہنگیری تھی آپ ہی میرے بس دوسری پیکنگ ہے تو بھئی وہ پیکنگ آپ نہ لو یہ جو پیکنگ ہے جو میں یوز کر رہی ہوں یہ ہندر پرسنٹ وارٹر پروو ہے ایک دفعہ آپ نے لگا لیا تو اس نے جانا گئی نہیں اگر آپ کو پھر بھی تسلیح نہیں ہوتی نا تو آپ پتے کیا کیا کرے کوئی بھی جیل لائنر سستا مستا لے کے اسے ایک لائنڈ راو کیا کرے اوپر یہ والا بی کیوٹ کا لائنر لگا دے بس دیکھیں ب زبردست یہ سٹک رہے گا نا ہلے دولے گا نہیں انہینس بیوٹی کی یہاں پہ میں لیشز یوز کری ہوں جس کا نمبر ہے زیرو ون ان کی لیشز بھی نیو آئی ہیں تو اچھی ہیں مطلب زبردست ہیں مطلب کاشیس سے ملتے جلتے ان کے سارے آرٹیکلز ہیں تو اگر آپ کا سلون ہے تو میرے خیال سے آپ کے پاس ان کے چاروں آرٹیکلز ہونے چاہیے میں نے تو چاروں ہی لیے ہیں مہندی والی کو بھی الگ یہ ویسے میں برات والی کو لگاتی ہوں لیکن یہاں جو تھا مجھے جو پکچرز کے حساب سے مجھے یہ لیشز لگانی پڑی خوبصورت سا یہ جو میک اپ ہے نا اس کو چار چاند لگاتا ہے ہمارا وائٹ لائنر جب آپ کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں تو وائٹ جل لائنر میں نے آنکھوں کے اندر لگا لیا اور بوب کا میرا فیوریٹ سوپر ڈوپر مسکارا مجھے بہت پسند ہے بھائی باقی جو دنیا جو مرضی کہتی رہے مجھے جو چیز پسند ہے میں وہ یوز کرتی ہوں اور مجھے اچھا جب ریزل دے رہی ہے تو میں کیوں چھوٹ گے کوئی اور لوں بھائی میرے پاس ان کا اور بھی مسکار ہے ان کے پیج سے میں نے منگوایا تھے لیکن مجھے نہیں پسند آئے میں کیا کروں اچھا یہاں جو ہے نا سٹی کلر کی میں نے لپسٹک لگا لی ہے آپ چاہیں تو اس سے بھی لائٹ کلر لگا سکتے ہیں لیکن مجھے یہ کلر بہت اچھا لگ رہا تھا اس لیے میں نے اس کو لگا لی تو جناب آپ کو سنہ کی یہ لک کیسی لگی آپ نے مجھے کمنٹ بوکس میں اچھا چھا کمنٹ کر کے بتانا ہے اور یہ جو خوبصورت سی جولری ہے نا یہ آپ کو ملے گی زیڈ ام جولرز کی طرف سے بہت پیارے کنگن بہت ہی خوبصورت سا یہ سیٹ اور آپ نے میں ان کا نمبر جو ہے نیچے منچن کر دوں گی اپنی شادی کے لیے زائے سے بات اب سیزن ہے تو جولری جو ہے نا بلکل میں اسمت کیجئے گا بہت آلا گسم کی جولری آپ کو ان سے ملنے والی ہے یہ میں نے بی کیوٹ کا لائنر ج دوبارہ لگایا ہے اور یہ سیم ایز ایز جیسا لائنر آئیز میکپ جو بھی تھا جیسا بھی تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اور سنہ کے بال اتنے ہی تھے بھائی میں نے جو بنتا تھا میں نے بنا دیا ایکسٹینشن نہیں لگائی اور یہ خوبصورت سا جوڑا ہر بار کی طرح ہمیں وسیم بھائی نے سپانسر کیا ہے وزٹ کر لیجئے گا تینکیو فور وچنگ اللہ حافظ